نمسکار جنسیت نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے کرونا وارث نے ہر دیش کو آرتک روپ سے توڑ دیا ہے کئی دیشوں میں تو کھانے کے لالے تک پڑ چکے ہیں یا یوں کہیں کہ کنگالی کی کگار پر کھڑے ہیں وہ دیش ان میں سے ہی ایک بھارت کا پڑوسی دیش پاکستان کی حالات خستا ہے ایک طرف تو پاکستان ہاتھ فلائے کھڑا ہے تو دوسری طرف پاکستان بھارت کو پریشتوان کرنے کے لیے اپنی ناپاک حرکتوں سے باج نہیں آ رہا ہے آکر کیسے کر رہا ہے زاکر نائک کی مدد پاکستان ریپورٹ دیکھیں زہر پلا کر مجھب کا ان کشمیری پروانوں کو بھے اور لالچ دکھلا کر تم بھیج رہی نادانوں کو خلے پرسکشن خلے شست رہیں خلی ہوئی شیطانی ہے ساری دنیا جان چکی یہ حرکت پاکستان کی ہے دیش میں خوفیہ ایجنسیوں اور سرکشہ بلوں کی چوکسی سے پاکستان کے منصوبے کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں جسے تل ملا کر پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باج نہیں آ رہا اب اس نے بھارت میں اپنی ناپاک گتیویدیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نیا شرینتر رچ دیا ہے اور اس شرینتر کا نام ہے زاکر نائک زاکر نائک وہ آتنکی ہے جسے سال دوہزار نو میں سننے مولوی اور شریعہ دونوں سے خلاف کھڑے تھے پاکستان کے پاس بھلے ہی کھانے کے لالے پڑے ہوں لیکن وہ بھارت کے بھگوڑے زاکر نائک کو اسلامی دیشوں سے فنڈ جٹانے میں مدد کر رہا ہے کون ہے زاکر نائک زاکر نائک کا پورا نام زاکر عبدالکریم نائک ہے دعویٰ ہے اسلامی دھرم گروہ بن کر لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا نمبئی کے دونگری کے بھنڈی بازار میں رہنے والا پچیس فلیٹ کا مالک ہے سال دوہزار نو میں زاکر کے بھانشڑ کی وجہ سے سننی مولوی اور شریعہ دونوں زاکر کے خلاف تھے زاکر اپنے بھانشڑ میں اور سماجک تطو کے من میں آتنک بھرنے کی بات کرتا ہے کون ہے زاکر نائک بھارت میں نائک کے خلاف نائی اے نے ٹیرر فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے لیے چارج شیٹ داخل کی ہے سال دوہزارے گیارہ میں زاکر کے لیکچر کو برٹین اور کینڈا میں بین کر دیا گیا بانگلہ دیش اور یوکی نے بھی زاکر نائک پر بین لگا رکھا ہے دوہزار سولہ میں بانگلہ دیش میں ہوئے آتنکی حملے میں نام آنے کے بعد زاکر بھارت میں بھاگ آیا زاکر نے ملیشیا کا رکھ کیا ملیشیا پہنچنے کے بعد اس نے پیٹے تین سالوں سے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے زاکر اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن کا سنستھاپک بھی ہے نائک کی اینجیو کو بھارت میں بین کیا جا چکا ہے زاکر پی سی ٹی وی کا مالک بھی ہے جس پر اس کے بھڑکاؤ پروچنوں کے چولتے بین لگا دیا گیا اپنے بھاشنوں سے نفرت فلانے کی ساجش رچنے والا زاکر نائک کو لے کر ججوانکاری سامنے آ رہی ہے وہ واقعی اس کے پاکستان پریم کا سب سے بڑا ثبوت ہے سرکشہ جنسیوں کو جو نئے انپٹ مل رہی ہیں اس کے بعد یہ بات اور پختہ ہونے لگی ہے کہ ہندوستان میں نفرت کیس کھیتی کو بڑھانے میں پاکستان زاکر نائک کا مددکار بنا ہے اور اسے لیے اور اس کے لیے پاکستان قطر اور تورکی کا استعمال کر رہا ہے بھارت سے بھاگ کر ملیشیا میں رہ رہا زاکر وہاں بھی اپنے کٹرپنتی گتی ویڈیوں سے باش نہیں آ رہا اس کے لیے وہ اب پوری دنیا سے فنڈ جھٹا رہا ہے اس کام میں اسے پاکستان سے پورا سیوگ مل رہا ہے کہاوت تو سنی ہوگی آپ نے چور چور موسیرے بھائی بھارت خلاف ہر ساجش کے تار کہیں نہ کہیں جا کر پاکستان سے جڑھی جاتے ہیں اب بھگوڑے جاکر نائک کا بھی ناپاک کنیکشن کھل کر سامنے آنے لگا ہے زاکر کی اصلیت کسی سے چھپی نہیں ہے ہر موقع پر دیش کے خلاف زہر اگلنے والا بھگوڑا زاکر نائک نے قطر میں اپنے قریبی سسم پر کیا اتنا ہی نہیں زاکر نے قطر میں قریبی سے پانچ لاکھ ڈالر کا فنڈ بھی مانگا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا زاکر نائک بس مہرا ہے کیا زاکر کا آقا پاکستان ہے کیا پاکستان کی فنڈنگ سے بھارت میں بھگوڑا جاکر نائک نفرت کی ساجش رچ رہا ہے کیا نفرت کی اس کھیل میں پاکستان کے ترکی اور قطر کی بھی ملی بھگت ہے یہ وہ سوال ہیں جن کے جوابوں کا تار پاکستان سے جڑے ہیں ہندوستان میں نفرت کی اس کھیلتی کو بڑھانے میں most wanted بھگوڑے جاکر کا رہنما پاکستان کتنی بھی کوشش کر لے بھارت کے خلاف ناپاک حرکتوں کو انجام دینے کی پر سچائی یہ ہے کہ پاک کبھی بھی اپنے ناپاک منصوبوں پر کامیاب نہیں ہو پائے گا بیرو ریپورٹ جن ستی نیوز اور اسی کے ساتھ ہمارے اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیسوک پیش کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی